دعا کرلیں اللہ تعالی اس میں ہمیں اخلاص اور قبولیت نصیب فرمائیں اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلا آل سیدنا محمد مبارک وسلم اللہم یسر ولا تعصر وتمم بالخیر اللہم یسر ولا تعصر وتمم بالخیر اللہم یسر ولا تعصر وتمم بالخیر وسل اللہ علیہ حبیبہ محمد وعلا آلہ وآصحابہ اجمعین برحمت کا یا رحم الرحیم وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَحْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر آپ نے ان کی پیروی فرمائی ہے اس کے بعد کہ آپ کے پاس علم حقیقی اللہ کی طرف سے پہنچ چکا اِنَّكَ اِذَلْنَ مِنَ الظَّالِمِينَ تو ایسی صورت میں آپ ظالموں میں شمار ہوں گے اللہ کی طرف سے علم آگیا اب کسی انسان کی یہود کی نصارہ کی کسی طاقت کی کسی گروہ کی پیروی کرنا اب جائز نہیں اب صرف اللہ کے حکم کی پیروی ہوگی اب دیکھئے بات بتا رہے ہیں کہ ان کے ساتھ حجت بازی دلیل مناظرہ یہ کیوں ضروری نہیں ہے فرمایا الَّذِينَ آتَيْنَا هُمُ الْكِتَابِ وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب عطا فرما دی ہے یَعْرِفُونَهُ وہ اللہ کے نبی کو اس کے لائے ہوئے حق کو اس کتاب کو جو اس پہ نازل ہوئی ہے اس دین کو جس کی وہ تبلیغ کر رہا ہے اس کو یوں پہچانتے ہیں کَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ جس طرح سے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں جسے پہچان ہوگی جسے طلب ہوگی اب دیکھیں اتنی خوبصورت مثال دی ہے ایک باپ ہے اس کا بیٹا اس سے جدا ہو گیا دور کہیں چلا گیا گم ہو گیا اغواہ ہو گیا اور وہ بیٹے کے طلب میں پریشان ہے اداس ہے اور اچانک اس کا بیٹا سامنے آ جائے تو وہ کسی سے دلیل مانگے گا کہ ثابت کرو یہ میرا بیٹا ہے وہ تو فوراں اس کو گلے لگا لے گا فرمایا جو اہلِ حق ہیں جن کے اندر حق کی طلب ہے اہلِ کتاب میں سے وہ تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوں مل گئے انہوں نے حق کو اس طرح سے قبول کر لیا جیسے کہ کوئی اپنے گنگشتہ یوسف کو ملتا ہے وہ تو اس کی پیراہن کی خوشبو سے ہی اس کی آنکھیں تھنڈی ہو جاتی ہیں اور اس کو اس کی بنائی واپس آ جاتی ہے فرمایا یہ لوگ بھی ایسا نہیں ہے کہ آپ کو پہچانتے نہ ہوں جانتے نہ ہوں ان کی مفاد پرستی ان کی قومیت پرستی ان کی اس بیتیں یہ ایک قوم پرستی اور وطن پرستی اور مثل پرستی عزیزانِ گرام یہ اتنی بڑی لانت ہے کہ اس کائنات کی جو سب سے بڑی نعمت ہے اس سے بھی محروم کر دیتی ہے بھئی اس کائنات میں اس دنیا میں جو سب سے بڑی نعمت ہے وہ اللہ سے ہم کلامی کا شرف ہے نا اور اللہ سے ہم کلامی کا شرف جو ہے وہ نبی کو حاصل ہوتا ہے تو نبی سے بڑھ کے اللہ کا احسان اور کیا ہو سکتا ہے اللہ کا رسول سب سے بڑا احسان ہے اور نے کہا اچھا یہ ہم تو سمجھ رہے تھے کہ بنی اسرائیل میں سے آئے گا ہمارا فلان حبر اور فلان عالم وہ شاید نبی بن جائے یہ تو ادھر سے نکل آئے ہم نہیں مانتے ان کی ساری کیونکہ توقعات ختم ہو گئی اور پتہ نہیں انہوں نے کیا کیا اس سے فوائد اور کیا کیا اس سے امیدیں وابستہ کی ہوں گی وہ ساری کی ساری ختم ہو گئی تو انہوں نے جانتے بوشتے حضور کی نبوت اور رسالت سے انکار کیا حالانکہ وہ حضور کی نبوت کو رسالت کو یوں پہشانتے تھے دارات میں لکھی ہوئی تھی انجیل میں لکھی ہوئی یوں پہشانتے تھے جیسے کوئی اپنے بیٹوں کو پہشانتا ہے لیکن اپنے زد کی وجہ سے ہٹ کی وجہ سے مفاد پرستی کی وجہ سے انہوں نے انکار کیا ثُمَا يَوَلِكُلِّنْ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيْهَا وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقِّ اور ان اہلِ کتاب میں ایک گروہ ہے جو حق کو چھپاتا ہے وَهُمْ يَعْلَمُونَ اور وہ اچھی طرح سے حق کو جانتے ہیں یہاں سے یہ بھی معلوم ہوا کہ حق کا جاننا بھی فائدہ نہیں دیتا جب تک کہ اس کو مانا نہ جائے اس کا اقرار نہ کیا جائے اور اس کو اپنایا نہ جائے اس کا علم جو ہے انسان کے لیے انتہائی خطرناک ہو جاتا ہے جب تک علم نہیں تھا حجت قائم نہیں ہوئی تھی اب علم بھی حاصل ہو گیا روشنی بھی سامنے آ گئی اب نہیں مان رہے ہیں تو اب اور مصیبت میں پڑ گئے الحق مِن ربِّ حق تو تمہارے پروردگار کی طرف سے ہے فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمْتَرِينَ اے نبی تم ہرگز ہرگز شک کرنے والوں میں شامل نہ ہونا وَلِكُلِّ وَلِكُلِّمْ وِجْحَا ہر شخص کے لیے ایک سمت ہوتی ہے ہوا مولیہا وہ اسی سمت کی طرف رخ کرنے والا ہوتا ہے فَسْتَبِقُ الْخَيْرَانِ تمہیں یہ چاہیے کہ تم نیکیوں کی طرف ایک لپکو اور ایک دوسرے مقابلہ کرو جلدی سے نیکیوں کی طرف لپکو بحثوں میں حجت بازیوں میں اپنا وقت زائے نہ کرو ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دو اور جس بات کا تمہیں حکم دیا جا رہا ہے اس پہ کسی قسم کا شک کیے بغیر تم حق کے راستے پہ پوری قوت کے ساتھ تندہی کے ساتھ چل کھڑے ہو اَيْنَ مَا تَكُونُوا يَأْتِبِكُمُ اللَّهُ جَمِعَىٰ تم کہیں بھی ہوگے اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے حضور حاضر کر لے گا تم اللہ کے حضور آن کے کھڑے ہو جاؤ گی یہ اس کا کام ہے وہ تمہیں اپنے حضور حاضر کر لے گا اِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيدٍ اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ طاقت رکھتا ہے اصل میں یہ جو کعبہ ہے یا قبلہ ہے کبھی اگر غور سے دیکھیں دیکھتا ہے جیسے کہ پوری کائنات کا دل ہو اور وہ دھڑک رہا ہو اور اس کے ارد گرد جو لوگ تواف کر رہے ہوتے ہیں انسانوں کا ایک تھاٹھے مارتا ہوا سمندر وہ یوں لگتا ہے جیسے کہ دل کے اندر خون گردش کر رہا ہو یہ ایک علم ہے ایک نشانی ہے ایک مرکز ہے اور میں نے بعض لوگوں کو دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ ان کی زندگی کا رخ اللہ سے بہت پھرا ہوا ہوتا ہے لیکن پہلی نظر ان کی جب قابع پہ پڑھتا ہے تو وہ تھرا جاتے ہیں اور اللہ کی حضور متوجہ ہو جاتے ہیں بہت سے لوگوں کو میں نے دیکھا زندگی ان کی ایک نوجوان کے بارے میں میں نے سنا کہ وہ ایک وفد میں مصر سے آیا تھا وہ سوشلسٹ اور اس کے دل میں ایمان نہیں تھا اللہ کی ذات کے بارے میں بھی اور وہ سارا رستہ احرام باندھے ہوئے وہ دین پہ اور اسلام پہ وہ الٹی سی دھی باتیں کرتا ہوا آگئے یہ مجھے چند مصری دوستوں نے بتایا اس کے بعد جب وہ سب اندر داخل ہوئے اور اس نے پہلی نظر بیت اللہ کو دیکھا تو وہ بارہ گھنٹے تک مسلسل بیٹھ کے روتا رہا اس سے کچھ اور کام نہیں ہو سکا وہ دھاڑے مار مار کے روتا رہا وہ اس کی ساری کائیا پلٹ گئی یہ اللہ کا گھر ایک ایسا کرشمہ ہے کہ کبھی اس کو غور سے دیکھیں اور پیار سے دیکھتے چلے جائیں تو عجیب عجیب کیفیات دل پہ تاریح ہوتی ہے ہمیں یہ ایک علم ہے یہ ایک نشانی ہے یہ ایک مرکز ہے یہ ایک سمت ہے اور میں تو کہا کرتا ہوں کہ یہ ایک پاور ہاؤس ہے جس کا اس کے ساتھ تعلق جڑ گیا اس کے اندر پاور آگئی کہ ایک بہت بڑا بجلی گھر ہے یہ کہ اس کی وجہ سے پوری امت میں روشنی بکھر رہی ہے کہ آپ جس جگہ بھی جائیں سفر کریں اپنا رخ مسجد حرام کی طرف کر لیں نماز پڑھتے ہوئے وحیثما کنتم اور آپ جہاں کہیں بھی ہوں فولو وجوہکم شطرہ اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف کیا کریں لئل لا يکون لنناس علیکم خجہ اِلَّا الَّذِينَ ذَلَمُوا مِنْهُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ اِلَّا الَّذِينَ ذَلَمُوا مِنْهُمْ اور دوسرا مقصد یہ کہ میں اپنی نعمت تم پہ مکمل کر دوں وَلَعَلَّكُمْ تَحْتَدُونَ اور تیسرا مقصد یہ کہ شاید تم تاکہ تم راہیاب ہو جاؤ اور ہدایت یافتہ ہو جاؤ فرمائے یہ ہم نے امامت تمہیں عطا کر دی ہے تمہارا الک قبلہ اور قعبہ بنا دیا ہے تمہیں الک تشخص اور ذات عطا کر دی ہے اب تم ایک الگ قوم ہو اب تم الگ ایک امت ہو تمہارا اپنا تشخص تمہاری آئیڈنٹیٹی تمہاری ہوئیت ہے ہم نے یہ تمہیں اس لیے عطا کی کہ اب کوئی تم سے حجت بازی نہ کرے کہ تم ادھر پہلے بیت المقدس میں تھے تو ادھر کیوں آگیا ہوئی یہ کی نہیں تم کہہ سکتے ہو ہمارے احکامات اب یہ ہیں ہم تو صرف اللہ کے احکام پہ عمل کرتے ہیں صرف اللہ سے ڈرتے ہیں غیر سے نہیں ڈرتے ہیں اور یہ ہم نے ابتدا کر دی ہے نعمتوں کی بارش کی اور دیکھنا ہم اپنی نعمتیں تم پہ مکمل کر دیں گے اور آپ نے دیکھا کہ آخری آیت یہی ہے اتمنتو علیکم نعمتی میں نے اپنی نعمت تم پہ تمام کر دی ہے وردیت لکم الاسلام دینا تمہاری اسلام کو بحثیت دین کے میں نے پسند کر لیا اور بایا کہ اس کا تیسرا مقصد یہ کہ تم ہدایت پانے کہ یہ جو میں نے کیا ہے الگ کعبہ تمہیں دے کے تمہیں الگ قوم بنایا الگ تشخص دیا امامت اور امت وسط تہرائیہ اس کے تین مقاصد ہیں کہ کسی کی تم پہ حجت نہ رہے تم تمہاری ہر ایک پہ حجت رہے اور تم صرف مجھ سے ڈرنے والی بن جاؤ اور یہ کہ میں اپنی نعمت تم پہ تمام کر دوں اور یہ کہ تم ہدایت کی آفتہ ہو جاؤ